روایت سے بات شروع کرتا ہوں جس میں حضور مکرم نے موت کے بارے میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا حضور سے پوچھا ایک شخص نے جا رجل الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص آیا حضور کے پاس ایک مل کے صلوات بیتے جگا اور محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سے یہ کہا کہ اتا اذن کیا مجھے اجازت ہے کہ اتمنہ میں تمنہ کروں بالموت موت کی اللہ جانے زندگی کی کس قیفیت میں ہوگا کبھی کبھی ایسا آ جاتا انسان اندر دل میں سوچتا ہے کہ بس اب موت ہی آ جائے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنہ کروں تو حضور نے ایک بڑا لتیح جواب دی حضور نے کہا یہ ایک ایسی شہ ہے کہ جو آنی ہی آنی ہے تمنہ کرو تب بھی آنی ہے تمنہ نہ کرو تب بھی آنی ہے یہ نہیں کہ تم تمنہ نہیں کرو گے تو نہیں آئے گی موت فقط جو تمنہ کرے گا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سب کو گزرنا ہے جو ایتھس بھی ہیں جو بڑے سے بڑے کافر بھی ہیں فیرون اپنے آپ کو ربکم العالیٰ کہنے والا تھا لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کے لئے قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے مرنا تو ہے تو موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پھر حضور نے فرمایا کہ موت تو آنی ہے لیکن یہ ایک بہت لمبا سفر ہے اس کے لئے کچھ حدیعہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ جو تمہیں وقتاً فوقتاً دینے ہوں گے اب موت کتنا سفر طویل ہے وہ لوگ جو مر گئے ہیں دو ہزار سال پہلے آج تک ان کا سفر جاری ہے ہم جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں قبر میں کتنے ہزاروں سال رہنا ہے کتنے سو سال رہنا ہے یا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے خدا جانتا ہے تو سفر ان طویل اچھا یہ وہ حقیقت ہے جس کے جانبے امیر نے بھی اشارہ فرمایا تھا جب مولا کائنات کے ایک صحابی وہ ایک وجہ سے حاکم اشام کے دربار میں تھے اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو معاویہ نے پوچھا کہ مجھے علی کے احوال بتلاو کہ علی کیسے تھے تو وہ جو اس وقت وہاں صحابی موجود تھے وہ کچھ معلی مدد کے بھی محتاج تھے تو معاویہ کے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب یہ چونکہ مجھ سے محتاج ہیں اس وقت تو سکتا ہے ان کی کچھ برائی کریں گے میری کوئی تعریف کریں گے تو اس وقت وہ مولا علی کے صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے سارے سے وہ کھڑے ہو گئے بڑے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا اپنے مولا علی کو کہ رات کی تاریخی ہے جب سب سو چکے ہیں اور ستارے ظاہر ہو چکے ہیں اب ہر دوست اپنے دوست سے جدہ ہو چکا لیکن علی مسلح عبادت پکڑے یا تمل ملو تمل ملسریر اور ایسے تڑپ رہیں جیسے ساپ کا ایک کارنا تربا کرتا ہے جیسے کسی کو ساپ نگر کارٹ لیا وہ تو کیسے تڑپے گا اس تکلیف سے تو وہ ایسے تڑپ رہیں وَيَبْكِ بُقَالْحَزِين اور شدت سے گریہ فرما رہے وَيَقُول اور کہتے ہیں آہ آہ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب اے میرے رب اہ من قلت الزاد کہ سامان سفر تو بہت کم ہے وَتُولِ السفر لیکن سفر بہت لمبا ہے تُولِ السفر جو حضور مکرم نے فرمانا کہ موت ایک طبیل سفر ہے تعمیر المومن مسلح عبادت پر کھڑے ہو کیا کہتے تھے کہ پروردکار زادِ راہ بہت کم ہے لیکن راہ بہت لمبی ہے تُولِ السفر وَعظیم المورد وَخَشُونَتِ الْمَسْجِد اور تُجھ تک جو حاضری ہے وہ عظیم بھی بہت ہے اور جس سواری کے ذریعے سے حاضری ہے وہ بھی بڑی سخت ہے یعنی قبر اور آپ سوچئے کہ وہ علی کے جس کے نام کی وجہ سے ساری کائنات جو جو ان پر ماننے والا وہ بخشے جائیں گے قبر میں وہ اس انداز سے گرگڑا کر تڑپتے ہیں یہ کمالِ عاجزی اور انکساری ہے یہ لفظ میں اس لئے استعمال کرو کہ خود یہ مولا کائنات نے اپنے لئے دوائے کمال میں استعمال کیے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار ہے اَنَا عَبْدُكَ ذْعِیفُ وَضَلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْقِينُ وَالْمُسْتَقِينُ یہ جنابِ امیر نے فرمایا دوائے کمال میں تو حضور مکرم نے فرمایا طویل سفر ہے طویل سفر میں تم کچھ حدیعے لے کے جاؤ یہ روایت میں کبھی تفصیل سے اور پڑھوں گا آپ کے سامنے اس لئے کہ اس میں جو آگے اس کی بارفیکشن ہے وہ اس طرح سے کہ حضور نے کہا کہ جیسے تمہاری موت کا سفر شروع ہوگا تو سب سے پہلی ملاقات تمہاری ازائیل سے ہوگی پرشتہ موت تو اس کے لئے گفت تیار رکھو پھر اس کے بعد دوسری ملاقات تمہاری ہوگی قبر میں منکر نقیر سے ان کے لئے تفعہ تیار رکھو اس کے بعد تمہاری ملاقات جب آگے تم پہنچو گے تو تمہیں میزان سے گزرنا ہوگا میزان کے لئے ایک تفعہ رکھو سرات کے لئے ایک تفعہ رکھو حضور نے فرمایا کہ میرے لئے ایک تفعہ رکھو میدان محشر میں اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے کوئی حدیعہ رکھو اب اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت ہے اس طریقے سے دس مورد حضور نے بتایا اور ہر دس موارد میں سے ہر ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے لئے چار چار تحفے ہیں یعنی ملک الموت کے لئے چار تحفے ہیں قبر میں چار تحفے ہیں منکر نقیر کے لئے چار تحفے ہیں سرات پہ چار تحفے ہیں میزان پہ چار تحفے ہیں رزوان جو جنت کا سمجھ لیجئے کہ چوبیدار ہے اس کے لئے چار تحفے ہیں ابھی کل میں آکے چاریس بنتے ہیں دس مورد میں ہر ایک کے لئے چار چار تحفے ہیں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں اب وہ دنے کا سفر بڑا تلانی ہے تو جو سفر کی کیفیت ہے اسی حساب سے سامانے سفر ہوتا ہے آگر یہاں سے جیلونگ جا رہے ہیں تو کوئی سوٹ کیس لے کے نہیں جائیں گے لیکن سیڈنی جا رہے ہیں دو چار دن کے لئے تو شاید ایک سوٹ کیس لے کے جائیں گے زیارت پہ جا رہے ہیں ایک طریقہ سے پورا پیکیج ہے جب ہم لے کے جاتے ہیں کوئی سامانے سفر تو اس میں ہماری سوٹ کیس میں ہر طرح کی وہ چیز ہوتی کچھ چیز ہے میں رات میں کام آنے کچھ دن میں کام آنے کچھ ہمیں ڈرائلٹریز ہے وہاں کام آنے ہر طرح کی ایک پیکیج ہوتا نا پورا اس طرح سے حضور مکرم نے پورا پیکیج بتایا مثال فرمایا جب سرات سے گزرو گے تو چار تحفے تم سرات کے لئے رکھو اس میں سے پہلا فرمایا اخلاص العمل عمل کا خالص ہونا یہ پول سرات کا تحفہ ہے جابر عبدالعبداللہ انساری نے یہ کہا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں کوئی غلط بیانی کروں کہ حضور مکرم سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو اسے سرات پر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا قرآن میں آیت ہے کہ وہ جو سرات ہے تو جہنمی بھی وہاں سے جائیں گے تو وہاں وہ جہنم میں رک جائیں گے ختم کر کے ختم ہو جائیں گے لیکن جو جنتی ہیں انہیں بھی گزرنا ہے وہاں سے اگرچہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس عذاب کی تکلیف کو لے لے گا ان سے لیکن گزرنا ہے وہاں سے گزارنے کی مسئلحت کیا ہے اس کی ایک مسئلحت تو یہ ہے کہ جب آپ انسان کسی تکلیف کو دیکھ کر گزرتے تو پھر آگے نعمت کی قدر ہوتی تو بڑا چلے کہ اگر عامال نیک نہ ہوتے تو کہاں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ پھر انسان جب وہاں سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھے جس کو دنیا میں دیکھ کر بڑا رش کرتا ہو یہ تو بڑا کتنا آگے نکل گیا لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے تو پھر اس وقت انسان شکر کرے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی لائن پر راستے پر چل پڑتا تو پتہ نہیں میرا کیا عشر ہوتا تو شکر ہے کہ میں اس کے راستے پر نہیں چلا یا علیتن اتخست و معر رسول سبیلہ جہنمیوں ہاں کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کی سبیل کو مانا ہوتا اور اس کا ایک ترجمہ ہے آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے کہ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا علیتن اتخست و معر رسول سبیلہ کا ایک اور لطیف ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مجرم یہ کہیں گے کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک سبیل کو بھی مانا ہوتا وہ سبیل اللہ علی جو بن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کاش میں نے مانا ہوتا تو جو صرح سے گزر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہاں چار تحفیں ہر ایک کو گزرنا ہے صرح سے جابر بن عبدالانساری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے اور وہ جہنم سے گزرے گا جنتیوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں زیارت آشورہ کے سجدے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ حمر زکنی شفاعت الحسین یوم الورود یہ ورود کہاں پر ہے پرودگار جب میں داخل ہو رہا ہوں وارد دعا سے ورود ہے جب میں وارد ہو رہا ہوں اس مقام پر مجھے امام حسین کی شفاعت تصویر فرما دے یہ زیارت آشورہ کی شفاعت جو ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کرتے ہیں وہ اس موقع کی ہے کہ میں گزر سکوں صرح سے پہلا حضور مکرم نے فرمایا کہ اخلاص یہ ایک توفہ ہے سرات کا شاید ہوتا کہ میں سرات ہی کہ کچھ توفے عرض کروں اور ایک دو اور باتیں آ جائیں بس مسائب پر بات ختم ہو جائے انشاءاللہ مغرب سے پہلے تک تو عرض خدمت ہے کہ حضور مکرم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نجات چاہتے ہونا تو اللہ کو دھوکہ نہیں دینا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا اللہ کو چیٹ کون کر سکتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لئے کرنا چاہیے وہ دوسروں کے لئے کرو پھر یہاں اس کی تشریح علماء کرام نے اس طرح سے لکھی ہے کہ اخلاص کے تین محلے ہوتے ہیں جب بھی کوئی عمل انجام دینا اس میں تین سٹیپس ہوتے ہیں پہلا ہے اخلاص عمل سے پہلے پھر ہے اخلاص عمل کے ساتھ پھر ہے اخلاص عمل کے بعد کیوں عمل پر باقی رہنا اور اس کو پریزرف کرنا اشد من العمل وہ عمل سے زیادہ شدید اور مشکل ہے چیریٹی کر دینا شاید آسان ہو اگرچہ کہ وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آسان ہے لیکن بارحل پھر بھی توفیق نصیب ہو جاتی اس چیریٹی کو سنبھال کے رکھنا شاید یہ اصل عمل سے زیادہ مشکل ہو ملکہ آج کی دنیا میں تو بات کچھ سنبھالنا شاید آسان ہے ہو سبتا ہے کہ ایٹومک بوم بنا لینا آسان ہو اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے ایک چیز کو بنا لینا آسان ہے اس کو بچا کے رکھنا مشکل ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دینا اللہ کو دھوکہ سانسے دیکھو وہ کام جو اللہ کے لئے کرنا کسی اور کے لئے کرو اس لئے کہ فیل اخلاص یکن الخلاص اخلاص وہ ہے کہ جس میں ہی اصل وہ کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے ختم کر دے اب اس کی تفصیل تو بہت ہے لیکن اس کے آثار کیا ہیں اگر کوئی واقعا خالص ہو جائے اللہ کے لئے اس کے بڑے اچھے آثار ہیں سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ عمل قبول ہو جاتا ہے آپ نے خود سینکروں مرتبہ مجلسوں میں سن رکھا ہے کہ شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لائے فرمائے کہ اللہم تقبل منا حاضر قربان پرودگار تو قربانی کو قبول فرمالے امام حسین علیہ السلام کے لا شہطر پر یہ فرمائے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ فرمائے وَإِذْ جَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَا مِنَ الْبَيْتَ وَإِسْمَائِلْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہ بیت اللہ جیسے امارت کی تعمیر کا بھی عمل ہے لیکن پرودگار تو قبول فرمالے تو پہلا اس کا اثر امپیکٹ یہ ہے اخلاص کا کہ عمل قبول ہوتا ہے دوسرا اس کا ایک امپیکٹ بڑا زبردست ہے ہمیں سے سعداد اکرام بھی تشریف فرمائے تو یہاں تو سید وہی ہے اور کیجئے گا کہ جو آلِ رسول میں سے قیامت میں سید کون کون ہے وہ تو ہیں جو انشاءاللہ آلِ رسول میں سے لیکن کیا ان کے علاوہ بھی کوئی سعداد ہے حدیث میں کہ ہر عمر کے لیے اور ہر شئے کے لیے کوئی نہ کوئی سردار ہے کتابوں کا سردار قرآن ہے انبیاء کے سردار حضور مکرم ہے سید الولیاء عمیر المومنین ہے سید الولیاء عمیر المومن شہزادی کون ہے سید الالشباب اہل الجنہ وہ حسن اور حسین ہے سعدات و اہل الجنہ اہل جنت کے سعدات کون ہیں ہمیں اہل جنت کے سعدات وہ ہیں جن کا دنیا میں عمل خلوص کے ساتھ ہے وہ جنت کے سعدات ہیں تو یہ امپیکٹ ہے اس کا ہاں اس کی سائن کیا ہے کہ خلوص ہے یا نہیں اس کی سائن بڑی مشکل ہے مجھے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا مشکل ہے لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرمایا کہ خلوص کا عالی ترین میار یہ ہے کہ تم لوگوں کی تعریف کے منتظر نہ رہو اب ایک فطرت کی بات ہے کوئی انسان مجلس پڑھ رہا ہے اس پر کسی نہ آ کے کہا کہ مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی تو دل تو خوش ہوگا بہرحال انشاءاللہ اس سے کوئی یہ نہیں کہ خلوص ختم ہو جاتا ہے انسان کا کیونکہ یہ ایک نیچرل انسٹرنگ ہے لیکن پڑھنے والا اس نیت سے اور اس خاطر نہ پڑھ رہا دونوں میں فرق ہے بات واضح پڑھنے والا اس کی نیت ہی ہے نہ ہو مثال کے طور پر اب کوئی ذہن میں ایسی بات آئی کہ یہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ہدایت میرے لوگوں کو میرے اپنے آپ کے لوگوں کے لئے اور میں یہ سوچ کر کے یہاں کسی کو برا لگے گا میں پڑھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پڑھ رہا اواز ہوتے ہیں میں نے ایران کے قائط اللہ مشتہدی تھے وہ اس بات کو مثال کو بیان کرتے تھے اچھے عالمِ باعمل اور عالمِ اخلاق تھے وہ تو وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان گیا ہو زندگی میں ایک مرتبہ مکہ گیا ہو حجر اسود کو پچاس سال تک یہ کہتا رہے کہ ہر بات میں وہ اس حجر اسود کی قسم جس کو میں نے بوسا دیا تھا وہاں جھا کر اس کی قسم کہا کر میں کہہ رہا ہوں دے وہ اپنے توبہ مثال دے رہے تھے یا ایک صاحب آئے امام بارگامل نے کہا پانی تو دینا ہمیں کیوں خیریت ہے کہ آپ کو کیا بتا جب نمازِ شب کے لئے رات میں اٹھیں تو کتنی پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقہ سے بات کو پہنچانا ہے گھما پھر آ کر وہ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے تو اس کی ایک سائن یہ کہ لوگوں سے امید نہ رکھو کسی نے قدر کر لی قدر کر لی تو بہت اللہ کا شکر ہے نہیں قدر کی تو کیا کس کے لئے تھا جس کے لئے کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے اسے نہ نید آتی نہ ہوں گاتی اس سے تو کچھ چیز مس ہو نہیں سکتی امام زینب عبدین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے ان کے تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے امام زینب عبدین علیہ السلام فقیروں کے پاس روٹی اور تام رکھتے جاتے تھے اور وہ اس وقت سو رہے تھے تو ان کو پتا نہیں چلا کہ کس نے رکھا ہے کہ مولا جگا کے بتات ہوتے تھے کہ کس نے رکھا امام نے کہا جس کی خاطر رکھا ہے اللہ تاخوز ہو سینا تم بلانا اسے نہ نید آرہی نہ ہوں گا رہی ہے وہ نہیں سو رہا ہے بھی جس کی خاطر رکھا ہے امیر اچھا دوسری طرف سے یہ مضمت کا بھی یہ معاملہ ہے خالی تعریف کا نہیں آپ نے کہا اللہ کے لئے کیا ہے اور فرض کیجئے کہ کسی نے آ کر آپ کو اس میں کوئی برا بھلا کہہ دی آپ بہنی و بین اللہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ خالصانہ اور مخلصانہ ہے تو یہ جناب امیر کی صفت بیان کی گئے انشاءاللہ نجف اشرف جائیے زیارت پر مولا کائنات کی مولا کائنات کی زیارت کبھی یہ جملہ ہے اور دعا ندبہ میں بھی اس کی جانے بھی شہرہ ہے کہ کہ اے علی آپ وہ ہیں لیکن علی نے وہ عدالت نہیں چھوڑی اس لیے کہ فرمایا کہ مجھے ملامت کرنے والوں کے برا کہنے والوں کا وہ جو برا کہنا ہے وہ مجھے اللہ کے راستے سے نہیں اٹھا سکتا میں مکمل کرلوں روایت کا یہ والا عصہ حضور نے فرمایا سرات پر تمہیں چار تحفے چاہیے ایک اخلاص چاہیے دوسرا حسن خلق چاہیے اب حسن خلق کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں آخرت کے تو ہیں آپ اس میں محبت کا ہونا دشمنیوں کا نہ ہونا رسک کا بڑھنا عمر کا اضافہ ہو جانا اس نے خلقے یہ فوائد ہیں بالخصوص گھر والوں سے اس نے خلقا یہ بہت زیادہ اہم ہے تیسرا فرمایا حضور نے سرات کا توفہ ہے کسرتِ ذکر کسرتِ ذکر خود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے نہیں اس کا بھی اپنے ایک فائدہ ہے ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں حضبون اللہ و نعم الوکیل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ واللہ ذکرِ ذبانی کا فائدہ ہے کہ آپ کے روح آشتے آشتے وہ ذکر سیکھ جاتی مثال دو میں آپ کو ایک چھوٹا بچہ ہے ماں باپ بالخصوص جب وہ مومن ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ یا علی کہے ابھی بچے کی ولادت ہو یہ بھی چھوٹا بچہ بھی آہستے آہستے بڑھا ہو رہا ہے وہ کہیں گے بیٹا کہو یا علی آپ اسی پہ خوش ہوگا آپ کہیں گے بیٹا کہو یا علی یا علی کہتے کہتے ایک موقع آئے گا ایسا جب آپ اس کے سامنے دو سو بار تین سو بار پانت سو بار ریپیٹ کریں گے کہ وہ کہے گا یا علی جب وہ ایک مرتبہ یا علی کہے آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی ایک مل کے یہاں سے وہاں تک مولا کائنات یا علی کے نام پر صلوات پہ دیں محمد وعالی محمد فراللہ صلوات محمد محمد آپ ذکر لسانی کرتے رہیں گے آہستے آہستے آپ کی روح بھی وہ ذکر سکھے گی آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر پھر ایک انشاءاللہ موقع آئے گا کہ روح بھی اس بات کو پگار کے کہے گی واقعا اللہ کے علاوہ کوئی بڑھانے اس لئے ذکر کی عادت رکھیں ذکر خدا ذکر صلوات بر محمد وعالی محمد اس کے اثار ہیں قرآن کریم میں ہر عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لیمیٹیشن لگائی ہے نماز کے لئے اوقات بتائیں اقیم السلات لدلو کی شمس کہ نماز کو قائم کرو زوال افتاب سے یعنی جب زہر کا جو وقت آتا ہے الہ غسق اللہل وقرآن الفجر رات کے وقت کی نماز پڑھو اور فجر کے وقت کی نماز پڑھو رمضان کے لئے روزوں کا بتایا کتب علیکم السلام کما کتب علی اللہذین من قبلکم لا اللہم تتکون حج ایک خاص موقع پر ذکر وہ عبادت ہے جس کے لئے کوئی لیمٹ نہیں رکھی کہا ذکرا کثیرہ بہت ہی زیادہ ذکر کوئی لیمٹ نہیں رکھی بس اتنا دو سو تین سو چار سو ہزار دو ہزار پانس اللہ کا ذکر کثیر کرو ذکر کثیر تھاؤزن ٹائمز ہے تین تھاؤزن ٹائمز کتنا ہے امام نے کہا ذکر کثیر میری دادی فاطمہ تزارہ کی تسبیح ہے کیا بات ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تو کانٹیٹیبلی تو یہ بڑا کم لگ رہا ہے مولا یہ ذکر کثیر ہے ہماری دادی فاطمہ تزارہ سے منصوب ہے سبحان اللہ یہ پڑھ لو تو یہ ذکر کثیر کا مزدع ہو جائے گا سرات پر چار توفے چاہیئے خلوص خسن خل ذکر کثیر پھر فرمایا احتمالالعذا اللہ کی جانب سے اگر کوئی مسیبت امتحان آ جائے اسے تحمل کر لینا شکوہ نہ کر یہ جس کے پاس چار نیکیہ ہیں اس کے پاس سرات کے توفے پورے ہیں اب ایک بات اور ہے یہاں بعد میں ختم کر رہا ہوں جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو پاسپورٹ ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے تو یہ تو سارے باقی ڈوکومنٹس ہیں پاسپورٹ کہاں سے اسے رات پر گزرنے کے لئے آپ کہیں وہاں ائرپورٹ پہ پہنچ کے میرے پاس سٹوڈنٹ کارڈ ہے میرے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے میرے پاس وہ کہیں گے کہ آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا احترام ہے آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا احترام آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہے آپ کے لئے آسانی بھی ہے کوئی ڈیسیبل ہے تو اس کے لئے اسپیشل اسسٹنس بھی ہے لیکن پاسپورٹ کہاں ہیں پاسپورٹ نہیں کچھ سارے دنیا بھر کے ڈوکومنٹ لے ہو پاسپورٹ نہیں تو ٹریول نہیں ہو سکتا یہ مزلمانوں کے خلیفہ اول انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سنا کہ اے علی اس وقت تک کوئی سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس آپ کی محبت کا جواز پاسپورٹ نہ ہو یہ ہے پاسپورٹ تو باقی سارے وہ ڈوکومنٹس تھے یہ ہے پاسپورٹ یہ ہے تو پھر آگے باقی جیتے چیک ہوں گی یہ نہیں ہے تو آگے چیک ہی نہیں ہونے والا ماملہ آمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہے جس کے امام کا راستہ جس نے اپنے امام ہی کو صحیح منتخب نہیں کیا اس کے امام کے چیک ہونے کی ابھی گنجائشی ختم باتوں ختم ہو گئی مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے نیک امام اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے کے جانا پاتے ہیں اخلطہ اللہ الارض وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے امام تحصلت ہے زمین سے چپکے ہوئے ہیں ارتفاع العمل عمل کی رفت ہے ہی نہیں پروردگار یہ عمل کیوں نہیں اوپر جا رہا پھر وہ فرشتے خود جواب دیتے ہیں کہ پروردگار اس لئے عمل اوپر نہیں جا رہا کہ لئی صلی اللہ موالا تعلیش ابن عبی طالب کیونکہ موالا تعلیش ابن عبی طالب نہیں ہے اس لئے عمل اوپر نہیں جا رہا تو اس کے دنیا کے فائدے ملیں گے اسے تک کوئی چیریڈی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قصہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھائے گا لیکن عمل کی قبولیت کا میال کیا ہے یہ پاسپورت